فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے حوالے سے مارکٹ میں ابھی تھوڑی سی بات ہونا شروع ہوئی ہے کہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے کمرشلز لانچ ہونے جا رہے ہیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر تمام بات کریں گے کہ اصل بات کیا ہے اور کتنی بات کس کو پتا ہے اور کس کو پتا ہی نہیں ہے السلام علیکم this is sohail the iron man جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایج مارکٹنگ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پر سند آئیں تو کنسیڈر سبسکرائبیں گے جناب فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے حوالے سے ایک خبر مارکٹ کے اندر آئی ہے اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے کمرشلز لانچ ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو اس بات کا تعیون کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لانچ تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے کیا اس طرح سے پھر منڈی لگی گی جیسے ریزیڈنشلز کی بوکنگ کے ٹائم پر منڈی لگی تھی کیا ایک مرتبہ پھر سے فائلز مارکٹ کے اندر آئیں گی جس طرح سے ریزیڈنشلز کی فائلز دی گئی تھی کیا چھوٹے چھوٹے سائز کے کوئی ڈھائیڈی مرلا کے کمرشلز کا اٹھ کے عوام کے اندر بانٹے جائیں گے کیا ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں کہ لانچ ہونے جا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ایک چیز آپ چودری عبدالمجی صاحب کے بارے میں سمجھ لیں کہ کمرشلز بیچنے کا ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے یہ منڈی لگا کے کمرشلز نہیں بیچتے ہیں یہ اس طرح سے کمرشلز نہیں بیچتے ہیں کہ جس طرح سے ریزیڈنشل بیچا جاتا ہے ان کا کمرشل کا کام کرنے کا سٹائل بالکل مختلف ہے دوسری چیز ان کے کمرشلز کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کمرشلز کبھی بھی فائلز پہ نہیں بیچے جیسے دوسری سوسائٹیز کرتی ہیں کہ فائلیں بس لوگوں کو دے دی چاہے کمرشلز سو پلوٹ تھے لیکن اس کے اگینسٹ ایک ہزار فائلیں بھی لوگوں کو دے دی تو دے دی اس طرح سے ان کا اوور سیلنگ کرنے کا بالکل بھی کمرشلز کے اندر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے کمرشلز نہیں بیچا ہے کہ فائلیں لوگوں کو دے دیں جتنے پلوٹ ان کے پاس ہوتے ہیں یہ اتنے پلوٹ ہی کمرشلز میں بک کرتے ہیں اور افکورس سارے پلوٹ پہلے راؤنڈ کے اندر ہی بک نہیں کر لیا جاتے ہیں پراجیکٹس جیسے جیسے پراغریس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ریٹس بڑھتے ہیں اور اسی چیز کو کیش کرتی ہے سوسائٹی خود بھی تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اوور سیلنگ بلکل نہیں کرتے ہیں دوسرا اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف وہی کمرشل پلوٹ بیچتے ہیں جن کے بارے میں یہ دو سو پرسنٹ شور ہوتے ہیں کہ یہ لینڈ ان کے پاس اویلیبل ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کو کمرشل پلوٹ بیچا ہو اور وہ نان پوزیشن نکلایا ہو جو لینڈ ان کے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ پوزیشن میں ہوتی ہے صرف اور صرف وہی کمرشل کی لینڈ جو ہے وہ بیچی جاتی ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ جس طرح سے دوسری سوسائٹی ہیں ڈھائی ڈی مرلے کے کمرشل بیچتی ہیں پانچ پانچ مرلے کے کمرشل بیچتی ہیں تو چودری عبدالمجید صاحب چھوٹا کمرشل بیچنے کے بالکل عادی ہی نہیں ہے اس کے پیچھے ان کی ایک مکمل فلسفی ہے اور وہ فلسفی وہ تھوٹ پروسس کیا ہے اگر آپ سمجھنا چاہے تو تو اس پر آپ کے ساتھ فون پر اس بات کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن فیسل ڈاؤن فیزلو کے حوالے سے جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سب سے چھوٹا کمرشل کا سائز آٹھ مرلہ کا کمرشل ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیسل ڈاؤن فیز ٹو کا مپ میں نے صرف دیکھا نہیں ہے میں نے ماشاءاللہ سے observe بھی کیا ہے کچھ چیزیں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا میں نے سب سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے فیسل ڈاؤن فیز ٹو کا مپ دیکھا ہے لیکن ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک رستہ جو مین مولی ورڈ ہے وہ تھلی انٹرچینج سے نکلے گا اور پھر وہ ایک بڑے راؤنڈ آباؤٹ کے اوپر جائے گا وہاں سے پھر دو رستے آگے نکلیں گے ایک چکری کی سائٹ پہ ایک سمارٹ شیٹی کی سائٹ کے اوپر اور الحمدللہ اس کے بعد ایسا ہی ہوا پھر میں نے آپ کو نقشے کی ایک جھلک اپنی ایک ویڈیو کے اندر دکھائی بھی تھی جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے نقشہ صرف دیکھا نہیں الحمدللہ میں نے اس سے بڑی ٹیٹیل کے اندر ابزرو بھی کیا ہے تو جناب آپ کو سب سے پہلے نقشے کا بتایا کس نے الحمدللہ سوہیل جعفری نے آپ کو سب سے پہلے نقشے کی جھلک دکھائی کس نے الحمدللہ سوہیل جعفری نے اور میں پوری ذمہ داری سے آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا سب سے پہلا کمرشل کس نے بک کروایا ہے سوہیل جعفری نے اگر آپ کو موقع ملے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیا لوکیشن ہے کس طرح کی لوکیشن ہے تو ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں مارکٹ میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا کمرشل لانچ ہونے جا رہا ہے سردی ہے ان کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ چوزری مجیز صاحب کمرشل بیچتے کس طرح سے ہیں ان کا سٹائل کیا ہے کمرشل کے سائزز کیا ہیں کمرشل کے ریٹس کیا ہوں گے کس لوکیشن کے کمرشل اس وقت اوپن ہیں کس لوکیشن کے کمرشل اس وقت نہیں دیے جا رہے ہیں وہ تمام تر چیزیں جو ہیں الحمدللہ that's a process we have gone through that process several times اور اس وقت ہم آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں اگر آپ کو کمرشل چاہیے if you do want to invest in فیصل ٹاؤن فیس ٹو کمرشل آپ ہمارے دیکھنمبر پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ طلب پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے اندر آپ کی مرضی کا کمرشل پلٹ دلائیں گے میں بات کر رہا تھا کہ آٹھ مرلہ سب سے چھوٹے سائز کا کمرشل ہے اس کے بعد پھر دس مرلہ کے کچھ سائزز ہیں بارہ مرلہ کے بڑے کمرشلز ہیں جو مرکز کے اندر ہیں اور پھر ونس اگین وہ تمام دوست بھائی جو اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے وہ آئے گی اور اس میں ہم پلٹ اپنے بک کروائیں گے تو سر آپ کو بتاتے جائیں کہ سر سی بی ڈی اور مین گولی ورڈ کے اراؤنڈ آپ کو دو کنال سے چھوٹا کمرشل ملتا ہی نہیں ہے وہ بہت بڑی ہیں گیمبانے وہ بہت بڑی ہیں گلانے میں نے آپ کو کہا تھا ایک ویڈیو کے اندر کہ میں نے میپ صرف دیکھا نہیں ہے میں نے میپ کو ابزرگ کیا ہے اور یہاں پر کوئی ایک پرٹیکلر پرادکٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی ویلویبل ہے اور وہ میں نے بات کی تھی اس کا سائز کیا ہے اس کا بجٹ کیا ہے اور اس کی لوکیشنز کیا ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی کچھ لوگوں نے اس وقت رابطہ کیا جن جن لوگوں نے رابطہ کیا ان میں سے جن جن لوگوں کو بات سمجھ آئی ماشاءاللہ وہ اس وقت فیسر ٹاؤن فیس ٹو کے کمرشلز میں بڑی اچھی لوکیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی شک ہو اچھی لوکیشنز کے حوالے سے آپ رابطہ کریں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے کریم آف تا کریم پلوٹ الحمدللہ جن لوگوں نے پہلے بک کروا لیا ان کو ایڈوانٹیج کیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کے بعد میں آئیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ رابطہ کریں ساری باتیں نہ یہاں کرنے والی ہوتی ہیں نہ یہاں بتانے والی ہوتی ہیں نہ سمجھائی جا سکتی ہیں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بانٹ وون کنیکشن کے ساتھ جہاں نا وہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ونس اگن اگر آپ نے اتنی بڑی انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کو ضرور چاہیے کہ آپ کال کریں باد کریں اور باد کو سمجھیں ٹھیک ہے ایک انویسمنٹ آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کو سمجھیں کہ اس کی ویلیو کیوں ہے اور وہ ہی پرادکٹ کیوں اچھی ہے یا کسی ایک پرٹیکلر لوکیشن کی پرادکٹ ہی کیوں اچھی ہے صرف ریٹ پتا چل جانا that's nothing ٹھیک ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ ریٹ بتا دیں اور اس کے بعد ٹھیک ہے ایسے ہوتا نہیں ہے it's a big investment آپ اس کے لئے رابطہ کریں انشاءاللہ one to one آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور آپ کو چیز سمجھائیں گے کہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے کہاں ہے اور کس لیے ہے it's a process اس کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کو پائدہ ہوگا وہ تمام لوگ جنہوں نے last time ہی میرے precursor دینے کے بعد بات کو پکڑ لیا تھا ہم سے بات کی الحمدللہ آج وہ بڑے سکون کے ساتھ بڑی top کی locations کے اوپر کہ پہلے ہائیے پہلے پائیے کی بنیاد ہے اور once again location میں بڑا تگڑا مقابلہ ہوگا location میں بہت تگڑا مقابلہ ہوگا جب خاص طور پر ہم آپ کو بتائیں کہ کیار اس location پر بھی اتنے کا plot ہے اور اس location پر بھی اتنے کا ہی plot ہے تو پھر آپ کو خود سمجھ رہا گی اس کی ایک example میں آپ کو دے دیتا ہم فیصل ہیلز executive block کا commercial وہاں پر دس مرلہ کا commercial جو ایک regular commercial ہے وہ 8 سے 9 کروڑ کے درمیان بکتا ہے لیکن وہیں پر اتنے میں ہی بکا ہوا commercial plot جو بہتر location کے اوپر ہے جو start کے اوپر ہے سر وہ 12-12 کروڑ روپے کا بھی ہے تو 3-4-4 کروڑ روپے کا فرق کیسے پڑتا ہے location سے فرق پڑتا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن جب آپ market میں resale میں چیز خریدنے جاتے ہیں تب آپ کو سمجھاتی ہے کہ واقعی location سے فرق پڑتا ہے تو commercial میں اگر آپ interested ہیں بات کریں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم سے ڈرانا کریں call کیا کریں ویڈس ایپ کے نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو بھرپور services دیں گے آج کی ویڈیو سے صرف اور صرف اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ اللہ حافظ